جی وہ میں نے نکال لی ہیں جو ہو چکے تھے اب میں یہ نیکس جو ہے وہ ڈالنے لگی ہوں اندر ابھی ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے کاریم شاہ صاحبہ گاؤں سے آئیں گی تو پھر ہم جائیں گے عید کی شاپنگ کرنے کے لیے سلام علیکم ایوری وان دس از می مدیحہ رفیق ویلکم ٹو مائے چینل ویلکم ٹو این ایدر ویلوگ آج کل ماشاءاللہ رمضان المبارک چل رہا ہے امید ہے کہ آپ سب کا بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا رمضان المبارک تو ہم جو ہے وہ افتاری کے لیے کھانا بنا رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں ابھی افتاری کے لیے یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ ہم نے جلائی ہوئی ہے آگ اور آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ چولا کیسا ہے ایکچولی ہمارا دوسرا چولا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے باہر باہر جب بھی بناتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اکتا ہے کہ ہم نے انڈو کا چولا بنا رہی ہے ٹوٹنے کا خطرہ تو نہیں ہے نا تو یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں یہ کچھ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے بنائے ہیں سات نمکین چاول افتاری کے لیے اور ابھی آپی جو ہیں آپی بنا رہی تھی وہ نماز پڑھنے گئی ہیں تو میں نے کہا چینل آئی میں بناتی ہوں آپ نماز پڑھنے تو آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے مدیحہ رفی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں and don't forget to press the bell icon تو بتائیں سب لوگ آپ کا رمضان کیسا گزر رہے ہیں ابھی ہم نے عید کی شاپنگ بھی نہیں کی اور بہتر رمضان اللہ کا شکر ہے گزر رہے ہیں تیسرا روزہ ہو گیا ہے تو یہ ہمارا سمپل سا جو ہے وہ گاؤں کا محول ہے اسی چلے پہ ہم آگ جلاتے ہیں یہ دیکھیں اسی پہ آگ جلاتے ہیں خانہ وغیرہ اسی پہ بناتے ہیں اور آج صبح بہت زیادہ بارش بھی ہوئی تھی جب روزہ رکرین کا ٹائم تھا تو لیکن یہ ہے کہ لائٹ بھی چلی گئی لیکن ہم نے پھر خانہ بنا لیا تھا یہ ہم نے بھی باہر اس کو رکھا ہوئے سہن میں اور یہ ہمارا سمپل سا گھار ہے یہ کپڑے آپ نے واش کیے تھے یہ یہاں پہ رکھے ہوئے ان کی تہیں لگا کے رکھنی ہیں اور یہ مسالہ ہے پکوڑوں کے لئے جو مکس کیا ہوا تھا اور وہ سامنے پودے ہیں ابھی بہار آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھے جو ہے وہ ہو رہے ہیں ان کے پتے نکر رہے ہیں نئے اور یہ ہمارا بس چھوٹا سا گھر ہے اور یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اپلے جلانے کے لئے جن سے آگ جلاتے ہیں یہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں آگ جلانے کے لئے اور یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں تو بس یہ سمپل سا ہمارا ماحول ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے اس وجہ سے کہ کچھا سہن ہے تو یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں آسوہ سکول جاتے ہوئے راستے میں تین بار گرنے لگی تھی اتنا کیچر تھا راستے میں اور سکول پہنچتے پہنچتے میں بیس منٹ تقریبا لیٹ ہو گئی اتنا کیچر تھا راستے میں اب یہ جو ہے ہو چکے ہیں پکوڑے اب ان کو میں نکالتی ہوں باہر میں نے نکال لی ہیں جو ہو چکے تھے اب میں یہ نیکس جو ہے وہ ڈالنے لگی ہوں اندر ابھی ہم نے عید کی شوپنگ کرنی ہے کہ ریمشا صاحبہ گاؤں سے آئیں گی تو پھر ہم جائیں گے عید کی شوپنگ کرنے کے لیے ریمشا جو ہے وہ میری چھوٹی سسٹر ہے اس شہزادی کو کسی کے کپڑے پسند نہیں آتے تو میں نے کہا خود آ کے تم لے جاؤ اپنی پسند کے بعد میں پھر باتیں کرتی رہتی ہے یہ یہاں سے ایسے ہے اس کا کلر ایسے ہے اس کا ڈیزائن ایسے ہے تو میں نے کہا تم خود ہی آ کے لے جاؤ اپنی پسند کے جیسے لینے ہے وہ اب کل آئے گی انشاءاللہ تو پھر ہم جائیں گے عید کو شوپنگ کے لیے وہ اپنے جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور پھر جب پکوڑے بن جاتے ہیں سارے پھر کرتے ہیں آپ سے بات لیکن نہیں ابھی ڈالے ہوئے اندر ان کو بھی ٹائم لگے گا ہونے میں آج کل اتنی بارش کی وجہ سے کچھ رات کی بارش ہوئی ہے آگ جلتی نہیں جلتی نہیں اتنی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹینشن ہے نا آگ جلانے کی گیس کی بھی دکھ ہیں اور آگ کی بھی دکھ ہیں گیس کی دکھ کیوں ہیں اتنا تب بلات ہے لوگوں کو اتنا بلات ہے میں نے کہا چلو اس چیز سے تو ہماری خلاصی ہے نا آگ جلائی آرام سے کھایا پکایا اور بس آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے یقیناً بہت اچھا گزر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور وہ چھوٹا کاکا پہلے باہ گیا تھا باہر اب وہ آ رہا ہے تینوں بچے باہر کھیلنے گئے ہمیں ہیں تو بس ایسے ہی سارا دن کھپاتے رہتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں چیزیاں کھانے پر زور رکھا ہوا ہے لو آپ کرو بات بیٹھو نیچے یہ کہہ رہا تھا میری ویڈیو بناو میری ویڈیو بناو میں نے کہا اچھا بناتی ہوں جب بنانے لگی تو اب باہر چلا گیا لو آپ کرو بات بولو بولو ہائے بولو کیا حال ہے بولو کیا حال ہے بولو یہ بھئی نراز ہے مالٹوں کی وجہ سے پانچ مالٹے کھا کے ابھی تک اس کا مو بناو ہے تمہارا پیٹ پانچیت رہی ہے اور کتنے گھانے ہیں تم نے بولو اب بول یہ بھی پھر پھر کے باہر سے اب آ چکی ہے گھر سارا دن لور لور پھرتی ہے اور آج یہ نا سندھ کی باسی بنی ہوئی ہے کہتی مجھے یہی کپڑے پہناؤں میں نے یہی پہننے ہیں میں نے کوئی اور پہننے ہی نہیں زابر احمد ادھر دیکھو ہائے بولو ہائے نہیں ایسے بولو ہائے اور ماجسوں کی وہ شکین ہے وہ شکین ہے پوری ماجس بیٹھی جلا دیتی ہے اور باتیں اتنی ہی کرتی ہے اتنی ہی کرتی ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اتنی چھوٹی سی بچی اتنی باتیں کیسے کر سکتی ہے زابر احمد ادھر دیکھو بولو ہائے بولو کیا حال ہے ادھر دیکھو نا انہیں بتاؤں مہمہ مساد کہاں گیا ہے مہمہ مساد کلی ہے بولو مہمہ مساد اپنے گھر چل آگیا ہے حمزہ حمزہ باپ بینو لائیا حمزہ باپ بینو لائیا لائے جاگا تو تنگ کرنی ہے نا وہ بھائی حمزہ آگیا ہے حمزہ حمزہ بر احمد نو لائیا اچھا پھر نا علمی زافق دعا سنا ہو علمی زافق دعا سنا ہو ربی زیدنی بھی بولیں ربی زیدنی شباش اب سناو اللہ اکبر اللہ اکبر اب سارے بھی اس کو بولو بولو آپ کے رمزان کیسا گزر رہے ہیں بولو میلو جے کوئی نہیں لگتی ادھا دیکھونا اپنی مہندی دکھاؤ اپنی مہندی دکھاؤ یہ مزابر احمد نے مہندی لگائی ہوئی ہے اتنے پورے پوری آتوں پہ یہ ہے ایک اور ایک یہ ہے اچھا اچھا اب مہندی دکھاؤ اپنی مہندی دکھاؤ مہندی دکھاؤ اٹھا دکھاؤ اٹھا دکھاؤ ائے چھوٹی ججمی بیٹیgressionوں پہ موساد کانگی ہے موساد کانگی ہے موساد کانگی ہے موساد کو واز دو بابا جانی کدر ہے بابا جانی کدر ہے بابا جانی پاس جانے میں بابا کو چلنی موساد کو آپ نے دنیا آپ کوئی نہیں کرنا کوئی نہیں کرناٹھا نہیں کرنا اچھا ٹھیک لائے اکجام آگی یہ نو نیچے رکھ دو اس کو نیچے رکھ دو ہمارے دوسری پکورے بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پکوروں کی فائنل شیپ کس قدر خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ہم نے پندھ رکھئے ممکمیر چوال دبے اور فائنلی یہ میری آپ این ماز پڑھ کے آ چکی ہیں اب کپڑوں کی تہہے لگانے لگی ہیں اور بڑا بھی تک پھرنے گیا ہوئے باہر وہ اب آئے گا مغرب کے ٹائم باہر سے اتنا لور لور پھرتا ہے نا سارا دن سکول سے آ کے بس اور یہ شہزادی پھر پھر کے آ چکی ہے اور اب ہمیں باتیں سنا رہی ہے پکوڑا نہیں کھانا یہ لو پکوڑا کھا لو ادھر دیکھو ادھر دیکھو باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو بولو آپ ہمارے چینل کو شبسکرائب کیوں نہیں کرتے بولو کیوں نہیں کرتے لائک کیوں نہیں کرتے بولو آپ کی پٹائیوں نہیں ہے کس کے ساتھ پٹائی کرنی ہے بتاؤ ذرا دنڈا کی طرح جو پکڑا ہوا تھا ہم نے دنڈا لے کے ہم زابر رحمت پٹائی کریں انساہب کی ہماری ویڈیو کو لائک نہیں نہ کرتے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور کمنٹ بھی نہیں کرتے بابے کے لئے کیوں بابے رحمت ادھر دیکھو نا ادھر دیکھو کیا کھا رہی ہو کیا کھا رہی ہو بس میرچے لگ گئی لگ گئی میرچے کیا کھا رہی ہو تم بھی چلو یا تمہاری بھی ویڈیو بنو آؤ ادھر یہ کھا آ چکے اب اللہ باتیں سناو تھوڑی سی بس یہ ان کی لڑای سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پٹائی کی وجہ سے ان کی لڑای سٹارٹ ہو گئی ہے بس اپنی چوکی پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا نکمہ سکول جانے محمد ایان نے محمد ایان نے سکول جانے جانے کون سا بیگ لینا ہے بٹیاں بٹیاں والا بیگ لینا ہے بھائی سے ہم نے سے پہلے سکول ہی نہیں جانا بٹیاں والا بیگ ملے گا تو ہم نے سکول جانے تو مسجد بھی نہیں جانا مسجد کیوں نہیں جاتے مسجد کیوں نہیں جانا تیرے کولو نہیں کہتے کہتے ہیں آپ سے کیا کہتے ہیں آپ سے میں دکھاتا ہوں میں دکھاتا ہوں لیں جی فائنلی ہمارے سارے کوڑے بن چکے ہیں اور اب جو ہے وہ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے آلموس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا روزہ افتار ہونے میں تو اب جو ہے ہم سارا سمان یہ یہ کچھے نے چھوٹا سا یہاں پہ ہم نے اپلے رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں ہم انی سے آگ جلاتے ہیں نا تو صبح جب باری چاہیتی پھر ہم نے یہاں پہ آگ جلائی تھی اور یہ در یہ پودے لگائے ہوئے ہیں ہم نے ماشاءاللہ یہ ایریا ہے ریلی ریلی لائک اٹ یہ بڑا خوبصورت ایریا وہ گملے میں پودینہ لگایا ہوئے ہیں یہ پودے لگائے ہوئے ہیں باقی سارے یہ بہار اب آئی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی ان کے پتے نکر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور یہ کہہ رہے ہیں منو کھائی منو کھائی نہیں تم بولو نا پھر بعد میں تم بولو بس بس مو بنا لیا اور چلیں جی اب ہم کرنے لگے ہیں افتاری کی تیاری مین کی افتاری سے مراد چیزیں وغیرہ اندر رکھیں گے پانی وغیرہ پاس رکھیں گے خجوریں یہ وہ روزہ کھولنے کے لئے ضروری لواز بات اور پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہمارا سیمپل سا انوائرمنٹ ہے وہ کیسا لگا ہے اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ایک پیارا سا کومنٹ لازمی کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا یہ سیمپل سا ماحول کیسا لگا ہے وہ سامنے بتکیں جا رہی ہیں وہ دیکھیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ اللہ حافظ